تو یہ دو سال سے بھی زیادہ لمبے سامنے سے اوڈی آئی رینکنگ میں نمبر ون بلے باز کے طور پر قابض باوار عظم کو اب شب منگل نے اپنا چھوٹے سا کریئر کی امپریسیف پرفرمنس قدم پر بے دخل کر دیا ہے صرف اتنا ہی نہیں محمد سراج نے بھی اوڈی آئی میں بولرز کی رینکنگ میں ایک بار فرد سے نمبر ون کا تاج حاصل کر لیا ہے دراصل باوار عظم تب سے نمبر ون مرنے تب سے ان کو نمبر ون کہنا جانا لگا تھا کیونکہ یہ پرفارم پتہ نہیں کہا کر رہے تھے ان کی ٹیم جیسی نہیں پا رہی تھی ایسے میں دنیا کے نمبر ون ون بلے باز باوار عظم کو بھینگر جھٹکا لگ گیا ہے اب وہ اس پوزیشن کو گوا بیٹھیں وہیں بھارت کے یوہ اوپنر شب منگل نے نوین تم آئی سی سی پورش بلے بازی ریکنگ میں پاکستان کے کپتان سے ون بلے بازی کی ٹاپ پوزیشن چھین لی گل اپنے چھوٹے لیکن ایک امپریسیو کریئر میں پہلی بار شیش پر پہنچیں وہیں محمد صراج نے بھی تازہ ونڈے رینکنگ میں پہلا ستھان حاصل کیا ہے انہوں نے شاہین شاہ فریدی کو نمبر ون ونڈے بولر کی گدی کو چھین لیا ہے ورلڈ کپ میں بھارت کے بے جوڑ اچھے پوزیشن کی کارن بلے بازی اور گیند بازی دونوں کی ٹاپ ٹین رینکنگ میں بڑا بدلاب ہوا ہے گل نے ورلڈ کپ میں بھارت کو کئی بار شاندار شروعات دی وہیں بھار آزم فسر ہے اس کارن گل نے بھار کو پچھاڑ کر شیشتھان حاصل کر لیا ہے سچن، احمیز دونی اور ورات کوہلی کے بعد گل بھارت کے چوتھے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے نمبر ون ونڈے بلے بازی کی رینکنگ حاصل کری ہیں گل نے پچھلے سپتہ شیلنکہ کے خلاف 92 اور دکشن افریقہ کے خلاف 23 رنوں کا یوگدان دیا تھا اور ٹورنمنٹ کی چھے پاریوں میں کل جمعہ 293 رن بنائے تھے بابت نے ونڈے ورلڈ کپ میں آٹھ پاریوں میں کل 220 رن بنائے اور وہ گل سے چھے ریٹنگ آنگ نیچے دوسرے ستھان پر آ گئے ہیں اس طرح دنیا کے نمبر ون ونڈے بلے باز کے روپ میں ان کا دو سال سے ادھک کشاہ سنسابات ہوا ہے آئی سیسی کی ونڈے بلے بازوں کی رینکنگ میں گل کا ٹاپ پر پہنچنا اور کنگ کوھلی کا چوتھے نمبر پر پہنچنا بھارت کے لیے ایک بڑا دنی ہے مہی تیز کے انباز محمد سیراج بھی ونڈے کے انبازوں کی سوچی میں شیش پر پہنچ گئے وہ ورلڈ کپ میں اب تک 10 فکیٹ لے چکے ہیں کوھلی ورلڈ کپ میں اپنے 543 رنوں کی بدورت تین استان کی چھلانگ لگا کر چوتھے نمبر پر ہیں تیسری نمبر پر موجود دکشن افریقی کوئنٹین ڈکاوک سے پیچھے ہیں شیش سیر بھی ونڈے بلے بازوں کی رینکنگ میں سترہ جگے کی چھلانگ لگا کر 18 نمبر پہنچ گئے ہیں جبکہ پاکستان کے سلامی بلے باز فکر زمان تین نمبر اوپر گیاروے اور افغانستان کے براہم زردان چھے نمبر اوپر باروے پر پہنچ گئے ہیں سیراج دو جگہوں کے صدہار کے ساتھ نمبر ون ونڈے گیندباز کی روپ میں اپنا تاج پھر سے حاصل کر چکا ہے جبکہ کلدی بھی عضب جو کہ تین استان اوپر چوتھ استان پر آیا ہے جسپی بومرہ بھی آٹھوے پر آیا ہے اور محمد شامی دسوے نمبر پر آیا ہے یعنی ورلڈ کپ میں شاندار گیندبازی کا نام ٹیم انڈیا کے گیندبازوں کو بھی شاندار رینکنگ کے روپ میں ملا ہے دکشن افریقہ کے لیفٹ ٹام سپینر کے شب مہاراج بھی دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں اور آسٹریلیا کے ایڈمز ایم پا چھے نمبر اچھل کر شیٹ دس میں شامل ہو گئے ہیں جبکہ پچھلے سبتہ کے نمبر ون ونڈے گیندباز شاہنشہ افریدی چار سان گر کر پانچھے نمبر پر آ گئے ہیں چوٹ کے قارن ورلڈ کپ سے جلدی بہار ہونے کے باوجود بانگلدیش کے کپتان شاکر بلہسن نمبر ون آل راؤنڈر بنے ہوئے وہی میکسویل افغانستان کے خلاف میچ جتانے والے اس پردرشن کے بعد دو سان کے شدار کے ساتھ چھٹے نمبر پر پہنچ گیا ہے کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا اس رینکنگ کو لے کر کمنٹ کر کے ضرور پتائیے کہا میری سنیو فلاوت نہیں جائے ہیں جائے بھارے